دیا ہے اللہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ کہ وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ جلل شانوں پر توقل کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز کا احتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سخاوت کرتے ہیں اللہ کے رستے میں خرش کرتے ہیں یہ مومنین کی پانچ صفات اللہ جلل شانوں نے سورہ انفال کے ابتدام میں بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ جلل شانوں نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور چھے مرتبہ یا ایوہ الذین آمنوں کہہ کر مخاطب فرمایا پہلی مرتبہ یہ کہا کہ اے ایمان والوں قفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو پیٹھ نہ دکھو اور دوسری مرتبہ اے ایمان والوں جب اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کو جواب دو تو اب یہ نہیں کہ صحابہ کو تو اللہ کے نبی پکارتے تھے اور ہمارے لئے کوئی پکار نہیں ہے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات ہیں حضور کی زندگی ہیں حضور کی ارشادات ہیں مقیامت تک آنے والے ہر ہر انسان کے لئے ہیں اور ہر انسان اس کا مقلق ہے اور اس کے بعد اے ایمان والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو پھر چوتھی مرتبہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرو اب اللہ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے اب اللہ جللللہ شانہ ہمیں قرآن دیا حدیث دی حضور کی سیرت دی حضور کی زندگی پوری شریعت ہمیں دی یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے تو اب اگر اس کے خلاف کریں گے تو یہ خیانت ہے اور یہ کہا اپنے آپ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرو اور پھر یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو گا اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ جللللہ شانہ تمہیں ممتاز کر دے گا اللہ تمہیں اونچا کر دے گا اور دشمن کے خلاف ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہوگا پھر دس میں بارے کے ابتدا میں یہ سورہ انفال کا باقی حصہ ہے اس میں سب سے پہلے تو غزوہ بدر کے حالات اللہ نے بیان فرمائے کہ کیسے بیسل و سامانی کی حالت میں تین سو تیرہ صحابہ اور سامنے ایک ہزار کا لشکر اور یہ صحابہ کے ذہن میں نہیں تھا لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے وہاں جا کر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے کہ جہاد ہوگا دو گھوڑے صرف ستر اونٹ تین سو تیرہ کے پاس اور چند تلواریں بے سرو سامانی کی حالت لیکن جب عظم کیا ارادہ کیا میدان میں اتر گئے تو اللہ نے پہلے ہزار پھر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار فرشتوں سے مدد فرمائی اور ایسے مدد کی صحابہ آگے بڑھتے کافر کو مارنے کے لیے تو کافر کی گردن پہلے جدہ ہوتی کیونکہ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے اور آن کی آن میں اللہ جب عظم نے صحابہ کو فتح نصیب فرمائی پھر اس کے بعد مال غنیمت کا حکم نازل فرمایا اللہ نے صورت میں انفعال کا مطلب ہی مال غنیمت ہے یہ جو صورت ہے یہ مال غنیمت کے عنوان سے ہی نازل ہوئی تو مال غنیمت کیا کیا حکم نازل ہوا کہ جو مال غنیمت ہے اس کا جو پانچواں ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے اور یتیموں اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے باقی جو چار حصے ہیں وہ جو شرقہ ہوں گے غزوے میں وہ ان کا حصہ ہوگا پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی نصرت کی چار شرائط بیان کی کہ اللہ مدد کرے گا اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اگر چار چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں پہلی کہ تم ثابت قدم رہو تم ثابت قدم رہو تم ڈٹے رہو پیچھے نہیں ہٹو یعنی کہ تھوڑی سی محنت کوشش کی نتائج حاصل نہ ہوا اور پھر پیچھے آٹے گئے دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اب ثابت قدم دو رہے لیکن ساتھ اللہ کو یاد نہیں کیا اللہ کا ذکر نہیں کیا اللہ کو ساتھ نہیں لیا تو بھی بات نہیں بنی گی اور تیسری بات تیسری شرط کہ تم آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچو کیونکہ آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان سے اللہ کے رحمت اٹھ جاتی ہے اور پھر اللہ کے راستے میں جو تکالیف آئیں پریشانی آئیں ان پر صبر کرو یہ چار چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا پھر جنگ کے بارے میں جہاد کے بارے میں ہدایات عطا فرمائیں کہ تم مادی لحاظ سے عسکری لحاظ سے اور ایمانی لحاظ سے ہر لحاظ سے ہر وقت تیار ہو اور دوسرا یہ کہ اگر دشمن صلح چاہے تو پھر تم اس سے صلح کرو اللہ معاف فرمائے ہم آج یہ جہاد کے جو احکامات ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے لئے نہیں ہیں یہ ناپید ہو چکے ہیں یہ ناپید ہوئے ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں میں اجتماعیت کی کمی کی وجہ سے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد اللہ جل کر شام انہیں ہجرت اور نصرت کے فضائے جان فرمائے کہ مہاجرین اور انسار کو ایمان والوں کا خطاب دیا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے نصرت کی یہ ایمان والے ہیں ایمان کی علامت ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں اللہ جل کر شام انہوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور تیسری فضیلت کہ اللہ جل کر شام ہجرت اور نصرت کرنے والوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں پھر اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے سورہ توبہ کے ابتدا میں جو دسمیں بارے میں ہے تو اس کے ابتدا میں دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ جل کر شام انہیں مشرقین کے خلاف اور جو اہل کتاب جو مخالفت کرتے تھے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد اللہ جل کر شام انہیں غزوہ تبو کا ذکر فرمایا اس کے زیل میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی یہی علامتیں ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آج کے بعد آپ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور اگر کسی منافق کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی ہے کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقوں کے سردار تھا عبداللہ بن عبی اس کا جنازہ حضور نے پڑھایا تھا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اب ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ان کے لئے استغفار بھی نہیں کرنے کیونکہ سب سے زیادہ نبسان اسلام کو منافقین نے پہنچا ہے پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر ہوا کہ کیسے صحابہ بے سرو سمانی کی حالت میں نکلے اور سخت گرمی سخت گرمی پکی فصلیں چھوڑ کر اور آگے سپر پاور روم کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے تو اب منافقین نے کہا کہ لا تنفیرو فی الحر اتنی گرمی میں نہ نکلو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو جہنم کی گرمی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے تو پکی فصلیں چھوڑ کر نکلے بغیر لڑائی کیا اللہ نے فتح نصیب فرمائی جب واپس آئے تو فصلیں ویسی کی ویسی پکی ہوئی تھیں یہاں پر دس پہ بارہ ختم وہ انشاءاللہ باقی کریں اللہ جلدہ شام و ملکی تحریف کریں اللہم صلی علیہ محمد نبی علیہ و علیہ وسلم تسلیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم و تبعالینا انکا انتا اتنا بمقیم آمین یا رحم ورحمین و صل اللہ تعالی علیہ خیر خویر محمد و علیہ 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 اجماعین